اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میانمار کی آنگ سانگ سوچی نے جس فوج پر مہربانیہ کی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جا کر ان کو ڈیفنٹ کیا کہ روہنگیا مسلمانوں کے حال سے ہماری فوج نے کوئی کیا گرانڈ نہیں کیا بلکہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے اسی فوج نے آنگ سانگ سوچی کی حکمت کا تختہ اُلٹ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب تختہ اُلٹنے کے بعد اگلا معاملہ میانمار میں کرفیو نافذ ہے بڑی بری حالت ہے انٹرنیٹ سروسز مواطن ہیں ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی باقی ذریعے ہیں ان پر پابندی آیت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی جو آنگ سانگ سوچی کی سیاسی جماعت تھی اس کے سب جو کرتا درتا اس کے کارکنان ہیں اس کے لیڈران ہیں سیاسی رینوہ وہ اس وقت فوج کے قبضے میں ہیں فوج کے زیرہ راست ہیں اور مختلف پریزنر سل میں ہیں وہاں آنگ سانگ سوچی جو سابق زریعظم رہ چکی ہیں اور دوہزار بیس کے نومبر میں جو انتخابات ہوئے تھے میانمار میں ان میں ایک بار پھر وہ برسر اقدار آئی تھی وہ بھی اس وقت زیرہ راست ہیں لیکن رات کے میانمار کی جو فوج ہے اس نے ایک ایسا بڑا سٹرپ لیا ہے کریک ڈاؤن کی صورت میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے دفتر یعنی ان کے ہیڈ آفیس پر ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے یہ کریک ڈاؤن کیوں کیا ہے اس کی کیا وجہات پیچھ ہی ہیں اسی بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ہم آگے بڑیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن روڈ بائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں دیکھیں اسی ماہ ہم نے دیکھا کہ آنکھ سانگ سوچی کی جو حکومت جو پارلیمنٹ کا پہلا روز ان کا ہونے والا تھا یعنی پہلا باقاعدہ اجلاس ہونا تھا اس دن میانمار کی پارلیمنٹ کا یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں کی فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا آنکھ سانگ سوچی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ان کے باقی اہم ترین جو رہنما تھے ان کو بھی گرفتار کر دیا اور فوج کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ نومبر دو ہزار بیس میں جو انتخابات ہوئے اس میں بڑے پیمانے پر آپ نے فراد کیا دھوکہ کیا عوام کے ساتھ اور الیکشن فیرز نہیں ہوئے اس لیے فوج نے اپنے دو ہزار آٹھ کا آئینی طاقت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں امرجنسی کی صورتحال دیکھتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اب دو ہزار بیس کے جو نومبر کے انتخابات تھے اس میں آنگ سنگ سوچی ایک بار پھر بڑے پیمانے پر ووٹ حاصل کر کے برسے جائے اقتدار آئیں جس طرح سے یہ دو ہزار چودہوں میں آئی تھی کیونکہ دو ہزار چودہوں سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو میانمار میں تقریباً پانچ دھائی ہیں یعنی پچاس سال تک لگا تار ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ رہی اور اس ڈکٹیٹرشپ میں میانمار کی صورتحال بڑی خراب ہوئی اب آنگ سنگ سوچی وہ واحد سیاسی لیڈر تھی سیاسی رہنما تھی جنہوں نے نوے کی دہائی میں جن کو نوبل انعام بھی دیا گیا کیونکہ انہوں نے وہاں پر جمہوریت کے لیے جتجایت کی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدمات کیے دوسری اتبار سے آنگ سنگ سوچی بل آخر دوہزار گیارہ بارہ اور تیرہ کے بعد بل آخر جب دوہزار چودہ کی ان کی حکمت بنی یا دوہزار پندرہ کی وہاں پر یہ آسانی صرف ذریعظم بنگی منتخب ہو گئے لیکن جب دوہزار بیس کے نومبر میں جب ان کی حکمت کے پانچ سال پورے ہوئے اور نئے انتخابات ہوئی ایک بار پھر ذریعظم بن گئی اور فوج کو ان کے ساتھ شدید کلیشز فوج کے شروع ہو گئے کیونکہ میانوار کے آئین کے تحت فوج نے یہ کہا کہ ہم نے اقدار پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی فوج نے کچھ ایسا مارجن رکھا ہوا ہے وہاں کی پارلیمنٹ میں وہاں کے الیکشن کا جو نظام ہے اور بلکہ جو پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے اس میں موسٹلی فوج سے تعلق رکھنے والی لوگ وہاں پر نمران منتخب ہوتے ہیں اور اس کے لئے فوج کوشش بھی کرتے ہیں یہ ایک وہاں کا بڑا ہی دلچسپ اور غیر روایتی سا طریقہ کار ہے لیکن آنگ سنگ سوچی کی حکومت گرانے کے بعد وہاں پر بڑے مانے پر پروٹیس شروع ہوئے لوگوں نے سیول نافرمانی شروع کی سوشل میڈیا پر جب آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی تو سب سے بہلے فیس بک کو بند کیا گیا پھر ٹویٹر کو بند کیا گیا انسٹاگرام کو باقی تمام سوشل میڈیا پلیٹفارم جو تھے وہ وہاں کی فوج نے سیز کر دیے ان کو بند کروا دیا اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی پولیس کے ذریعے سے جو مظاہرین پروٹیسٹ کرنے باہر نکلے ہوئے ہیں اس وقت پروٹیسٹ کر بھی رہے ہیں ان پر بڑا سخت لاتھی چار جن پر روڑ کی گولیوں پرسائے جا رہی ہیں آسو گیس کی شلنگ اور ایون سٹیٹ فائرنگ بھی ہو رہی ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ مارے بھی جا چکے ہیں تو یہاں پر انتہائی اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹفارم فوج نے وہاں پر بند کر دیے ٹیلی فون سرفسز موطل ہیں جو پرائیویٹ ٹیلیویین چینلز ہیں نیوز ٹیلیویین نیوز ہیں وہ ان کو موطل کیا ہوا ہے یہ ساری کیا وجوہات ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب فوج نے رات کے ایک بڑا آپریشن کیا ہے نیشنل لیگ فارڈ ڈیموکریسی جو آنگ سنگ سوچی کی سیاسی جماعت کا دفتر تھا اس پر کریک ڈاؤن کیا ہے اب یہ کریک ڈاؤن کیوں کیا کریک ڈاؤن نے اس لیے کیا کیونکہ فوج نے بہت سے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر پابندی تو لگائی لیکن اس کے باوجود نیشنل لیگ فارڈ ڈیموکریسی کا جو فیس بک کا اوفیشل پیج تھا وہ چلتا رہا اور وہاں سے اعلانات ہوتے رہے لوگوں کو موبیلائز کیا جاتا رہا کہ آپ فوج کے خلاف سرکوں پر نکلیں فوج کے اقتدار کو آپ کو بول نہ کریں اور ان کے خلاف سخت سے سخت مظاہرے کریں اور سارے ملک میں آپ نکل جائیں اور پھر یہی کالز جب آنگ سنگ سوچی کو ارسٹ کیا گیا فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا فوری طور پر نیشنل لیگ فارڈ ڈیموکریسی جو وہاں کی سیاسی جماعتی جو برسر اقتدار تھی جس کا اقتدار ختم کیا گیا اس کی جانب سے اعلانات فیس بک کے ذریعے سے ہی سامنے آئے کہ لوگ باہر نکلیں اور لوگ انہی فیس بک کے پیغامات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے باہر نکلیں لوگوں نے بڑے پرٹسٹ کنڈیکٹ کیے پھر اس کے انتیجے میں فوج نے ان پر تشدد بھی کیا پولیس کے ذریعے سے آنسو گیس کی شلنگ اور ریبڈ کی گولیوں بھی برسائیں پھر تصادم میں بہت سارے لوگ مارے بھی گئے تو اب فوج کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں نیشنل لیگ فارڈ ڈیموکریسی جو ہے یہ کسی ایسے ذریعے سے اپنا فیس بک ضرور چلا رہی ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا تو انہوں نے ان کے ہیڈ آفس پر ہی حملہ کر دیا توڑ پھوڑ کی یہ حملہ انہوں نے گزشتہ روز شام ڈھلنے کے بعد جنہی یہ رات شروع ہوئی رات نو بجے کے بعد انہوں نے یہ اٹیک کیا اور اس اٹیک میں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی وہاں پر بھی ان کو مزامت کا سامنا ہوا تو یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ سڑکوں پر ہیں اور انہوں نے ابھی تک وہاں کی جو آمرانہ حکومت ہے اس کو قبول نہیں کیا ہے وہاں کی جو ڈکٹیٹر ہے اس نے باقیاد طور پر ٹیلیوین پر آ کر گزشتہ روز ایک سویچ بھی کی جس میں اس نے یہ کہا کہ ہم تقریباً ایک سال تک ڈکٹیٹر شپ رکھیں گے آمرانہ حکومت رہے گی فوجی حکومت کیونکہ ہم اگلے انتخابات فری اینڈ فیر کروائیں گے جو انتخابات بھی آنگ سنگ سوچی جس میں وزیراعظم منتحب ہو کر آئی تھی نومبر دوہزار بیس کے اس میں بڑے پیوانے پر فراڈ کیا گیا تھا عوام کے ساتھ عوام کی جو ووٹ ہے وہ بڑے پیوانے پر اس کا مستیوز ہوا تو فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سال تک برسر اقدار رہیں گے اہم ترین بات کیا کہ ساری دنیا سے آنگ سنگ سوچی کی گرفتاری کے خلاف ان کی سیاسی جماعت کے لوگوں کی حراست کے خلاف مضامتیں آ رہی ہیں اور میانمار کی جو جمہوری سیاسی حکومت کو برسر رفت کیا گیا فوجی جانب سے اس پر سخت سے سخت رد عمل امریکہ کی جانب سے سامنے آیا یورپی یونین کی کنٹریز کی جانب سے بھی سامنے آیا اس وقت نیوزیلنڈ وہ واحد ملک ہے جس نے باقاعدہ طور پر میانمار سے تمام تعلقات ختم کر دیا ہیں کیونکہ عام طور پر جب کسی ملک میں سیاسی حکومت کا تختہ الٹا جاتا اور فوجی حکومت برسر اقدار آتی ہے تو فوجی حکومت کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتی کسی ملک کی اور مائدے اور جتنی بھی لیندین ہوتی ہے جتنے بھی اگریمنٹس ہوتے ہیں دو طرف تعلقات ہوتے ہیں وہ سیاسی حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ایسے میں جب فوجی حکومت برسر اقدار آتی ہے تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس سے رابطے کٹ جاتے ہیں سیاسی حکومتوں کے جو دنیا بھر میں جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو ایسے میں نیوزر لینڈ سب سے آگے ہے اس وقت اس نے تمام تر تعلقات میانمار کی حکومت سے ختم کر دیا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بنگلہ دیش نے ساری سلطیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے بھی روہنگیاں مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں موجود تھے ان کو شفل کیا یعنی ان کیمپوں سے نکال کر ایسے جزروں میں منتقل کر دیا جو لینڈ لاک تھے یعنی چاروں طرف سمندر تھا نہ وہاں پر بجلی تھی نہ پینے کا پانی تھا نہ کھانے کا کچھ تھا تو یہ بڑے پیانے پر بنگلہ دیش نے اس کا فائدہ اٹھایا کیونکہ بنگلہ دیش کی جو حکومت تھی سیاسی حکومت جو اس وقت بھی ہے حسینہ واجد کی ان کے میانمار کی حکومت تھی یعنی آنگ سانگ سوچی کے ساتھ مائدے تھے جو روہنگیاں میں بڑے پیانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال کے پروسی مالک میں کیمپو میں رکھا گیا جس میں بنگلہ دیش میں ایک بڑی تعداد تھی تو ان کے درمیان ایک مائدہ تھا کہ ہم تقریباً دو سال کے عرصے میں ان تمام مہاجرین کو آپ کو واپس یعنی میانمار بھیجیں گے اب میانمار میں تو آگئی ہے ایسے میں بنگلہ دیش نے کہا کہ اب یہاں پہ تو کچھ سیدہ ہونے والا نہیں تو بنگلہ دیش نے ان تمام روہنگیاں مسلمان جو کیمپو میں تھے ان کو لینڈ لاک آئیلینڈز جو ہیں وہاں پر بھی دیا تو یہ ایک بڑی کریٹیکل سیچویشن ہے اور آنگ سانگ سوچی یقین طور پر اپنا وہ غلطی بھگت رہی ہے کہ جب روہنگیاں میں مسلمانوں پاک کا قتل عام ہو رہا تھا بڑے بانویر آرمی کریک ڈاؤن کر رہی تھی وہاں کے ملیٹنٹس کے ساتھ مل کر تو اس وقت آنگ سانگ سوچی اور میانمار کے آل سے انٹرنیشنل کورٹ اپ جرسس میں ایک مقدمہ بھی چالا اور آنگ سانگ سوچی نے وہاں جا کر اپنی فوج کو ڈیفنڈ کیا کہ ہماری فوج کسی بھی طرح کے کریک ڈاؤن میں انبالو نہیں ہے وہ تو صرف دہشت گردن کے خلافے کوپریشن ہے تو اس اہدوار سے دنیا بھر میں ان کی مضمت بھی ہوئی لیکن دوسری جانب ان کی جہمہوری جزجاد کے نتیجے میں نائنٹیز نوے کی دہائی میں ان کو نوبل انام بھی دیا جا چکا ہوا ہے تو جس فوج پر انہوں نے عالمی عدالت میں جا کر احسان کیا اس فوج کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کرنے کی کوشش کی اسی فوج جن کا تختہ اولٹ دیا تو اب یقین طور پر یہ ان رہنگیاں مسلمانوں کی بددواؤں کا نتیجہ ہے اب دیکھنا ہے اس میں فردر ڈیویلپمنٹ کیا آتی ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ کی سوٹ میں زور دیں اللہ حافظ